اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست چھک ٹاک ہوں گے اور خیر خیر سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تکرہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ دوستو ویڈیو کو لائک لاز بھی کر دیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دوستو تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ چوبیس وولٹ یوپی ایس ٹرانس فارمر کا وینڈ کی ڈیٹا ہے یہ ڈبل بیٹری والا یوپی ایس بنے گا یہ بارہن سو وارٹ کا یوپی ایس ہے اس میں آپ جو بابن یوز کریں گے ہوئے دو بائی تین کی یوز کریں گے تو یہ آپ کا ڈبل بیٹری میں بنے گا اور لبا دست بیک اپ دے گا تو اس کا جو ہے ساب سے پہلے آپ نے بابن جو ہے اس کو ضرب دے لینے اس کا جو ایریا ہے یہ چڑائی دو انچ اور لمبائی تین انچ اس کا ٹوٹل ایریا چھے انچ بنتا ہے تو ٹرن پار وولٹ کے لئے ہم نے جو یوز کرنا ہے وہ آٹھ پہ ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے کیونکہ سلیکون کی کور ہے اس کے لئے آٹھ تقسیم چھے کریں گے تو یہ ایک شریعہ تی تیس آئے گا ڈبل تین ایک شریعہ ڈبل تین آئے گا تو اس سے آپ نے جو اپنے وولٹ ہوں گے اس سے ضرب دے کے آپ نے اپنے ٹرانسفارمر کی ٹرنے نکال لی ہے اس میں پریمری اور سکینڈری یوز ہوگا پریمری میں آپ سترہ نمبر یوز کریں گے اور سکینڈری میں آپ داس اس ڈبلیو جو یوز کریں گے تو یہ آپ نیوٹل سے شروع کریں گے نکالنے ایک ستیس وولٹ کی یہ اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے جو سکینڈری میں ہم نے رکھا ہے وہ بیس جامع بیس کا ہم ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں اس میں یہ فیدہ ہوگا کہ جیسے ہی ہمارے تھوڑے سے وولٹ کم ہوں گے تو پھر بھی ہمیں یہ بیک اپ ٹھیک دے گا یو پی ایس تو ایک ستیس وولٹ چارجنگ کے لئے زبردہ سے آگے ہماری چارجنگ بلکل ٹھیک کرے گا جب ہمارے چوبیس وولٹ ہوتے ہیں ادھر تو جیسے ہماری بیٹری تھوڑی سی لو ہوتی ہے تو ہمیں اوٹپوٹ پہ جو وولٹ ہوتے ہیں ہمارے وہ ڈراپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارا یو پی ایس وہ سہی درہ لوڈ نہیں اٹھاتا جو ہماری انویٹر والے آ رہے ہوتے ہیں اگر ہماری بیس وولٹ کی ادھر بیس جامع بیس کی رویننگ ہوگی نا تو بیٹری کے وولٹ کم بھی ہوگے تو پھر بھی ہمیں اس جگہ پہ وہ بلکل ٹھیک ہمیں وولٹ دے گا تو انشاءاللہ یہ آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں آپ کو مزہ آیا گا انشاءاللہ یہ زبردست کام کرے گا یہ ٹرانس فارمر تو اس کے لئے آپ نے چارجنگ کے لئے جو دوسرے ہیں تو وہ ایک سو چاریس وولٹ پہ لوپ نکالتے ہیں آپ نے ایک سو تیس وولٹ کی لوپ نکالنی ہے چارجنگ کے لئے ایک سو تیہتر ٹرن کے بعد اس کے بعد آپ نے دوسرے بیس وولٹ کے لئے نکالنی ہے دوسرے تیرانوے وولٹ کے بعد یہ ایک سو تیہتر سے آگے آپ نے شروع کرنا ہے ایک سو چوہتر ایک سو پنجہتری اس طرح جب دوسرے تیرانوے ہو تو دوسرے بیس کے لئے آپ نے لوپ نکال لینی ہے اور پھر دوسرے تیرانوے سے آگے آپ نے تین سو چیہلیس پہ جا کے اینڈ والی لوپ نکالنی ہے دوسرے ساٹھ وولٹ کے لئے جو ہماری آخر میں انویٹر میں لگے گی تو یہ آپ نے ٹوٹل اس سیڈ والی ریوینک جو ستارہ نمبر سے کرنی ہے تو اس سیڈ والی آپ نے دس اس و سے کرنی ہے تو یہ آپ کا زبردست کام کرے گا یہ چوبیس وولٹ میں دو بارہ سو وارٹ یا تقریباً آپ کا چھ سات امپیر جو ہے نا یہ لوڈ اٹھائے گا یہ یو پی ایس تو یہ ایک دفع ضرور ازمائے جو بھی آپ نے ٹرانسفارمنٹ بنانا ہے چوبیس وولٹ کے لئے تو یہ ہے بارہ سو وارٹ اگر آپ نے اس میں زیادہ بڑا بنانا ہے تو وہ پھر آپ اس کا سید زیادہ کر دیں گے دو بیچار میں بنا لیں وہ آپ کا تقریباً بن جائے گا اٹھارہ انیس سو تقریباً دو ہزار وارٹ کے قریب بن جائے گا جو آپ دو بیچار میں بنائیں گے وولٹ یہ ہی رہیں گے صرف ٹرنوں میں اس میں ہو گئی تبدیلی ہو گئی یہ وولٹ وہ ہی رہیں گے اس میں وائر گئے جائے آپ تھوڑی اس پر موٹی کر لیں گے پھر یہ ستارہ کی جگہ پہ آپ سولہ نمبر کر لیں جو آپ بنائیں گے نا دو بیچار میں تو وہ آپ کر لیں ادھر سولہ نمبر ادھر دس نمبر ہی رہنے دیں تو یہ انشاءاللہ زبردست کام کرے گا آپ کا جو ہے اوپی ایس بہترین کام کرے گا چوبیس وولٹ میں تو پہلے بھی میں نے ایک دو ہزار وارٹ کا ڈیٹا دیا ہوا ہے اپنے ویڈیو میں اور ایک ہزار وارٹ کا بھی دیا ہوا ہے بارہ وولٹ میں اور ایک چوبیس وولٹ میں دیا ہوا ہے وہ میں نے دو ہزار وارٹ میں وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں یہ ہے بارہ سو وارٹ جن دوستوں کا بیک اپ کام ہے سنگل بیٹری پہ بارہ وولٹ پہ وہ اس طرح کا بنالے جن کو زیادہ بیک اپ چاہیے جن کی لیٹ زیادہ جاتی ہے ان کے لئے یہ فارمولہ بیسٹ رہے گا تو اگر آپ بارہ وولٹ میں بھی بنائے نا تو آپ گیارہ یا دس وولٹ کی رویننگ کریں دس جمع دس کی رویننگ کریں اس سیٹ پہ اور ادھر جو چارجنگ کے لئے وہ ایک سو تیس وولٹ کی کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا ٹراس فارمر بہترین چلے گا کیونکہ جب ہماری بیٹری پہ ہم لوڈ ڈالتے ہیں تو ہماری وہ پہلے بارہ وولٹ ہوتی ہیں تو وہ وولٹ ہمارے ڈراؤپ ہوگی گیارہ وولٹ پہ آ جاتے ہیں تقریبا جیسے ہماری یو پی ایس پہ لوڈ ڈالتا ہے تو ادھر ہماری بارہ وولٹ کی رویننگ ہوتی ہے تو وہ زہری بات ادھر پھر ہمیں وہ وولٹ پورے نہیں مل رہے ہوتے تو اگر آپ ادھر جو دس جمع دس کی کریں گے رویننگ تو آپ کے گیارہ وولٹ ہوں گے ادھر آپ کو زبدست وولٹ ملیں گے ادھر بیٹریہ آپ کی تھوڑی سی لو بھی ہوگی پھر بھی آپ کے ادھر وولٹ بہترین ملیں گے چارجنگ کے لئے ایک سو تیس وولٹ کی لوپ نکالیں ادھر آپ ایک سو بیس وولٹ کی بھی نکال لگا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں وہ کٹ میں آپشن ہوتا ہے وہ آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ زبردست کام کرے گا تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے دوستو میرے ویٹس اپ نمبر پہ آپ پوچھ لیں انشاءاللہ میں کوش کروں گا آپ کو جواب دینے کی تو دوستو ویڈیو اور بھی بہت سی پڑی ہوئے میرے چینل پر ایک دفعہ ضرور میرے چینل کا وزٹ کریں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے شیئر بھی کریں اینڈ میں پھر جن دوستوں نے بھی ذکرہ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ